اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاور یو آل ہاپ یو آل آر فائن آج آپ کا اردو کا پیریڈ ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی اردو کی ور بک ہے ہمارے پاس اردو کی ور بک میں آج ہم کام کریں گے صفحہ نمبر پندرہ سو اپن یور بک اور آپ کو پتہ ہے بک اپن پکڑنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما چلی اپنا اوپن کریے پیج نمبر سفحہ نمبر پندرہ بول سفحہ نمبر پندرہ پہ دیکھیں آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے علف تا گاف لکھیں علف سے لکھیں گاف گوین تک آپ کو آل ریڈی آتی تھی اور آگے کے جو حروف ہیں وہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے علف سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو گاف تک لکھنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دیکھیں یہاں پر ڈیٹ کا کولم دیا گیا ہے یہاں پر اور یہ جو سیکوینس میں یہ جو لائنس دی گئی ہیں یہاں پر ڈیٹ دی گئی ہیں تو آج کیا ڈیٹ ہے آج ہے پندرہ آگست ٹھیک ہے پندرہ آگست پہ آپ پندرہ پر ٹک کریں گے یا آپ کلر کرنا چاہے تو آپ کلر بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ڈیٹ لکھیں گے اردو میں ہی اردو کا ہم کام کر رہے ہیں تو ہم اردو میں ہی ڈیٹ ڈالیں گے پندرہ آگست دو ہزار بیس ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں دن دیئے گئے ہیں تو آج کونسا دن ہے ہفتہ کونسا دن ہے ہفتہ اب ہم ہفتے میں ٹک کریں گے یا پھر کلر کریں گے ٹھیک ہے الیفتہ گاف لکھیں اب آپ نے الیف سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو گاف تک لے کے جانا ہے گاف پہ جا کے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے سوال چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لکھنا سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے الیف شاباش اس کے بعد الیف مت آ ویری گوڈ دیکھتے جائیے گا ٹیچر کیس طرح لکھواری ہیں آپ کو اور پھر آپ نے پڑھتے بھی جانا ہے اور پھر لکھتے بھی جانا ہے الیف مت آ کے بعد کیا آتا ہے بے شاباش بے کے بعد کیا آتا ہے پے ویری گوڈ پے کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں تین شاباش پے کے بعد تے تے کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں دو تے کے بعد تے تے کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں تے کے اوپر تو تو این ہوتا ہے تے کے اوپر تے کے بعد سے سے پر کتنے نکتے ہوتے ہیں تین شابہ سے کے بعد کیا آئے گا یہ دیکھیں میں نے علیف سے لے کے سے تک ایک لائن میں لکھئے ہیں آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسی طرح لکھیں اب نیچے جب ہم جیم لکھنا سٹارٹ کریں گے تو ہم نیکسٹ لائن سے شروع کریں گے ٹھیک ہے جیم لکھیں گے ہم جیم کیسے بنے گا آدھا لائن کے اوپر اور آدھا لائن سے نیچے اور جیم میں کتنا نکتے ہوتے ہیں ایک جیم کے پیٹ میں کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک نکتہ جیم کے بعد چے چے بھی اسی طرح بنے گا آدھا لائن کے اوپر اور آدھا لائن سے نیچے اور جیم چے کے پیٹ میں کتنے نکتے ہوں گے تین شابہ چے کے بعد ہے ہے تو خالی ہوتا ہے نا ہاں ہے خالی ہوتا ہے لیکن ہے بھی ایسے ہی بنے گا جیسے ہم نے جیم اور چے بنایا تھا سینٹر میں ٹھیک ہے لائن کے سینٹر میں ہے کے بعد خے شاباش خے میں کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک نکتہ ہوتا ہے بھر کہاں ہوتا ہے ایک نکتہ حرف کے اوپر ہوتا ہے شاباش خے دیکھیں آپ جیم چے خے یہ چار حرف میں نے ایک ہی لائن میں لکھے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح سے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسی طرح سے لکھیں ٹھیک ہے اب ہم جب دوسرا ورڈ لکھنا شروع کریں گے تو ہم تھرڈ لائن پر آ جائیں گے ہم کیا لکھیں گے ہاں پر دال شاباش دال ہمارا بنے گا لائن کے اوپر اور گولائی میں بنے گا ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے نا آپ کو دال کے بعد سیم اسی طرح سے ہم نے ڈال بنانا ہے ڈال ڈال کے اوپر توئیں پھر ڈال کے بعد ڈال ڈال بھی اسی طرح سے بنے گا اور اس کے اوپر ایک نکتہ آئے گا یہ تینوں آپ دیکھیں ایک جیسے ہی بنے ہیں بس ان پر نکتوں کا اور توئیں کا فرق ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بنائیں گے رے شاباش بالکل اسی طرح سے لکھنا ہے آپ نے رے کے بعد رے رے کے اوپر کیا آئے گا توئیں شاباش رے کے بعد زے شاباش زے کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایک نکتہ لگایا ہے زے کے بعد ایک اور زے بنائیں گے ہم اس میں تین نکتے لگائیں گے شاباش دیکھیں یہ چاروں حرف ایک جیسے ہیں بس اس میں کیا نکتوں کا اور توئیں کا فرق ہے تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ اسی طرح سے صفائی سے کام کریں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نیچے آ جائیں گے ہم کیا لکھیں گے زے کے بعد سین سین دیکھیں ہم کیسے بنائیں گے پہلے اس کے اوپر کے دو دنانے بنائیں گے پھر اس کے نیچے کا گول حصہ بنائیں گے شابہ سین خالی ہوتا ہے سین کے بعد شین اس کے بھی اوپر سے دو دنانے بنائیں پھر نیچے کا گول حصہ اب شین کے اوپر ہم کیا لگائیں گے دو تین نکتے شابہ سین اور شین کے بعد کیا بنائیں گے ہم سواد سواد بھی دیکھیں ایسی ہی بنتا ہے جیسے سین بنتا ہے بس اس کے اندر ہم تھوڑا سا اس کو اوپر سے گولائی میں مور دیتے ہیں ٹھیکے اب سواد جیسے ہم بنایں گے دیکھیں پہلے ہم نے اس کو یوں سیدھی لکی اسی طرح بتایا تھا نا آپ کو اور پھر نیچے سے اس کو ہم گول کریں گے پھر اوپر سے ہم اس کو راؤنڈ کریں گے شابہ یہ دیکھیں آپ کو میں ایزی طریقہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ایزی سے آسانی سے بنا سکیں ورنہ ٹیچر کے پاس جب آپ لوگ آتے ہیں تو ٹیچر آپ کو اس کی فورمیشن اچھے سے سکھاتی ہیں لیکن ابھی آپ لوگ ٹیچر کے پاس نہیں ہیں آپ لوگوں کو پرابلم ہوگی بنانے میں تو اس لئے آپ کو میں نے دوسری فورمیشن بتائی ہے تاکہ آپ اس کو ایزی لی بنا سکیں ٹھیک ہے سواد کے بعد ہم سیم اسی وے میں ہم زواد بنائیں گے زواد کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک ڈوٹ لگائیں گے شابہ سواد زواد زواد کے بعد ہم کیا بنائیں گے تویں تویں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں تویں کیسے بناتے ہیں ہم پہلے ہم اس کو الیف کی طرح سیدھا لے کر آتے ہیں پھر ہم اس کو سواد کی طرح نیچے سے گول کر دیتے ہیں شابہ یہ بن گیا ہمارا تویں سیم اسی وے میں ہم کیا بنائیں گے زوایں شابہ اس کے بعد ہم کیا بنائیں گے آئین آئین کو پہلے ہم چھوٹا سا آئین اسی طرح سے ہم غائن بنائیں گے اوپر سے ہم چھوٹا راؤنڈ کریں گے سی کی طرح پھر ہم نیچے سے اس کو بڑا راؤنڈ کر دیں گے گوڈ یہ بن گیا ہمارے آئین غائن آئین غائن کے بعد فے میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے بناتے ہیں پہلے گول جائیں پھر نیچے آئیں پھر سیدھا بے کی طرح ہم اس کو بنائیں گے اور فے کے اوپر کیا کریں گے ایک ڈوڈ لگا دیں گے تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا فے فے کے بعد آف گول گھومیں پھر نیچے آئیں پھر اس کو اسی طرح گول گھوماتے ہوئے اوپر جائیں گے اور کاف کے اوپر ہم کیا لگائیں گے دو نکتے شاباش یہ کیا بن گیا آف اب ہم کاف بنائیں گے پہلے ہم بے بنائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر ہمیں ایک ڈنڈی لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا گاف اسی طرح سے گاف بھی ہم پہلے بے بنائیں گے پھر اس کے اوپر ہم دو ڈنڈی لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا گاف شاباش دیکھا آپ نے ٹیچر نے کتنا صفائی سے کام کیا علیف سے لے کے گاف تک سیم اسی وے میں ویڈیو کو دیکھتے ہوئے صفائی سے آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ دیکھیں نیچے بھی ہمیں کچھ پکچرز نظر آ رہی ہیں وہاں پر کیا دیا گیا ہے دی گئی تصاویر کی شروع کی آواز لکھیں مطلب جو تصویر آپ کو دی گئی ہے اس کی ہم نے آواز لکھنی ہے آپ سب کو پتا ہے نا یہ کیا بنی ہوئی ہے دیکھیں کیا نظر آ رہا آپ کو کلفی شاباش کیا نظر آ رہا ہے کلفی اب اس کی شروع کی آواز دیکھیں کیا نکل رہی ہے ٹیچر کیا پڑھ رہی ہے کلفی کیا نکل رہی ہے کھ 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 کس کی آوازیں شاباش کھ کھ گول والا کھ جو دو نکتے والا ہوتا ہے نا وہ والا کھ یہاں پر ہم لکھیں گے کھ کیا لکھیں گے کھ 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 شاباش اب دیکھیں یہ کیا نظر آ رہی ہے بہت پیاری سی چیز ہے ہاں شاباش گوڑیا کیا ہے گوڑیا دیکھیں ہم ٹیچر کی سہور سے سنیں کیا آواز نکل رہی ہے شروع کی گوڑیا گ گ گ کس کی آواز ہے گاف کی شاباش ہم یہاں کیا لکھیں گے گاف گاف سے گوڑیا گ گ گوڑیا گ گ گوڑیا شاباش امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ کام اور آپ اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے ٹیچر نے آپ کو کروایا ہے صفائے سے ہم کام ختم کرنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے الحمدللہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ